السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان کریم کے آخری دس دن کے تعلق سے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السودائی صاحب نے تمام مسلمانوں سے تین عامال احتمام کے ساتھ ادا کرنے کے لئے کہا نمبر ایک ہر رات ایک روپیہ خیرات کرے جس دن لیلت القدر ہوگی وہ ایک روپیہ کی خیرات ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے اٹھالیس سال تک خیرات دی ہوں نمبر دو ہر رات دو رکعت نماز ادا کرے جس رات لیلت القدر ہوگی وہ نماز ایسی ہو جائے گی جیسے ارتالیس سال عبادت کی ہو نمبر تین ہر رات تین بار سورہ اخلاص پڑھیں جس رات لیلت القدر ہوگی وہ تلاوت ایسی ہو جائے گی گویا ارتالیس سال روزانہ ایک قرآن پڑھا ہو اسی طرح جانشین شیخ الاسلام حضرت مونہ عرشد مدنی صاحب نے بھی مسلمانوں سے ضروری اپیل کی وہ بھی آپ سمات پرماوے مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے آتا فرمایا کہ گیارہ مہینہ انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے رمضان میں آدمی عبادت کے ذریعے کمی اور دلوں میں لگے زنگ کو دور کر سکتا ہے اس مبارک مہینے میں ہر مومن کو اس بات کی بھی فکر کرنی ضروری ہے کہ تراوی میں قرآن مجید صحیح اور صاف صاف پڑھا جائے جلدی اور حروف کو کٹ کٹ کر پڑھنے سے پرحض کیا جائے کیونکہ اس طرح قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالیٰ کے کلام کے عظمت کے خلاف نیز پڑھنے والے کو خود قرآن کریم بددعا دیتا ہے اس کے بعد مولانا نے لکھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختداء و اتباہ کرے اور ان مبارک ایام کو غنیمت جان کر خوب عبادت کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور رحمتوں کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرات کی کامیابی کی درخواست کرے اور یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں